بسمل ڈرامے کی اگلی قسط یعنی کہ یاروی قسط میں کیا ہونے والا ہے دوستو مصومہ کی شادی ہو جائے گی توکیر کے ساتھ جی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مصومہ اور توکیر کی شادی ہو جائے گی اگلی قسط میں جس کی جسویریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستو ان دونوں کی شادی کیسے ہوگی جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی قسط میں دیکھا ہوگا کہ مصومہ کے گھر توکیر رشتہ لے کے جاتا ہے اور اگلی قسط میں ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا توکیر اپنی بیوی کو یہ کہے گا کہ مجھے ایک ضروری میٹنگ ہے وہاں پہ جانا ہے تو دوستو کوئی میٹنگ نہیں ہوگی بلکہ توکیر تو مصومہ سے نکاح کرنے کے لیے یہاں پہ آئے گا مصومہ ناچتی رہے گی کیونکہ مصومہ کی خواہش تھی توکیر سے شادی کرنا جو گیا اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے دوستو دوسری طرف آپ کو بتاتی چلو مصومہ اپنی ماں کو کہے گی کہ اب آپ نے میری شادی میں کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو پھر اپنا حال دیکھئے گا دوستو مصومہ کا انڈ یہ ہوگا کہ وہ پچاری چیکھے گی چلائے گی روئے گی اور سب کو یقین دلائے گی کہ وہ ایک لالچی عورت نہیں بلکہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا توکیر اس کو کہے گا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم اتنی لالچی عورت ہو اور تم نے پیسے کے لیے مجھ سے شادی کی تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا تو دوستو مصومہ کہے گی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے پیسے کے لیے آپ سے شادی نہیں کی بلکہ میں تو آپ کو پسند کرتی تھی تو دوستو مصومہ بلکل ہی یہاں پہ چینج ہو جائے گی اور آخری قسط میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا مصومہ دوبارہ اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی اور دوبارہ سے گریب ہو جائے گی تو دوستو رہام اور موسیٰ بہت زیادہ روئیں گے اور موسیٰ تو اپنے آپ کو ماننے کی بھی کوشش کرے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا باپ دوسری شادی کرے گا تو دوستو جیسے کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا موسیٰ نے اپنے باپ کو بتایا کہ اس کے دوست نے دوسری شادی کر لی دوست کے باپ نے دوستو اس لیے موسیٰ بہت زیادہ رو رہا تھا اب بیچاری مصومہ کا جو حال ہونے والا ہے آپ سب دیکھ کے حیران ہو جائیں گے مصومہ دوبارہ گریب ہو جائے گی اور رہام موسیٰ اور توکیر سارے خوشی کے ساتھ رہیں گے دوستو پھر مصومہ کو احساس ہوگا کہ کسی کا گھر اجارنے سے اپنا گھر نہیں بستا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ دوستو